لیکن آپ اس آڑ میں سکھ یوت کو سب کو بدنام کر دیں اور پنجابیوں کو بدنام کر دیں پنجاب نے اپنی سیاست چلانے کے لیے آگ لگائے وہ بلکل بدنام کر دیں یہ بہت سنسٹیم معاملہ ہے دیش کا معاملہ ہے دیش کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اس کے اوپر کم سے کم راجنیتی نہیں ہونے چاہیے سب لوگوں کو سارے سنگتھن کو سارے دھرموں کو ایک جو ٹھوکر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس بات کا خندن کرنا چاہیے پنجاب نے تیس سال تک سنتاب ہوگا ہے پنجاب کے اندر اتنے سال تک اس کی ڈیولپمنٹ رکی گئی ہے اور وہ بارڈر سٹیٹ ہے وہاں پہ درونز بھی آتے ہیں ڈرگز بھی آتے ہیں ہتھیار بھی آتے ہیں اور گسپیٹ بھی ہوتی ہے اس پردیش کے اندر اگر اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ایک وقتی آتا ہے امرت پال سنگھ چھے مینے میں آتا ہے وہ اتنا پپلور ہو جاتا ہے لیکن اس کو کس نے پلانٹ کرا اس کے پیچھے کون سی سنسطہ ہے کون سا دیش ہے کون اس کے پیچھے ہے یہ ساری چیزوں کو سینٹر سرکار میں رو اور انٹیلیجنس انجنسیاں ان کو منٹر کرتی ہیں اور راجے سرکار اور سینٹر سرکار کوڈینیٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیتی ہے جس پرکار سے پنجاب سرکار نے بھی ایکشن لیا ہے لیکن اس میں تھوڑی چوک ہوئی دیری ہوئی اگر اس کو پہلے ہی پکڑ لیا جاتا وہ ایزیلی ایویلیبل تھا وہ ایزیلی ایویلیبل تھا لیکن کنی کارنوں سے اس کے اوپر ایکشن نہیں ہو پایا لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں دیش کے اندر 99.9% سکھ جو ہیں وہ کوئی بھی خالستان کی فیور میں نہیں ہے کچھ لوگ ہیں چاہے کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہو چاہے امریکہ میں بیٹھا ہو چاہے سپین میں بیٹھا ہو چاہے فورن فنڈنگ کے لیے بات کرتا ہو یا کسی اور چیز کے لیے بھی بات کرتا ہو میں چار پانچ سال سے اس کے اوپر ڈیویٹ کر رہا ہوں اور میں نے ہر جگہ یہ بات اٹھائی ہے کہ اگر کوئی امریکہ میں رہتا ہے اگر اس کو خالستان چاہیے وہاں کا سٹیجن ہے وہ امریکہ سے خالستان مانگے کینیڈے کا سٹیجن ہے کینیڈے سے خالستان مانگے یہاں آکے بات کریں پہلے وہاں کے لوگ ان کو فنڈنگ کرتے تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے لیکن میرے بہت سارے دوست ہیں فورن کنٹری میں وہ کہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی سکھ جو فورن کنٹری میں رہتا ہے ان لوگوں کو کوئی توجہ نہیں دیتا نہ فنڈنگ کرتا ہے نہ ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے وہ دیش کے ساتھ ہیں اور دیش بھکت قوم ہیں اور اس کے اندر جو کچھ ایسے لوگ ہیں آپ دیکھئے دلی کے اندر آٹھ نو تیاسک گردوارے ہیں پٹنا صاحب ہمارے پٹنا صاحب میں ہے ہیمکونٹ صاحب ہے اور حجور صاحب ہے پورے دیش کے اندر سکھی فیلی ہوئی ہے آپ خالستان بنا کے اس کو ان گردواروں کو اور ان جگہوں کو لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں سکھوں کے لیے جو دیش کے لوگ اتنا ماند سم ماند دیتے ہیں ان کے لیے ایک شک کی نظر سے دیکھنے والی پرستیتی پیدا کر رہے ہیں جو سکھ ہے وہ اس بات سے اس میں سب سے بڑی گلتی کیا پنجاب پولیس کی نہیں یہ وہ چار تصویریں دکھائیے گا سی سی چیوے میں تصویریں قید ہو رہی ہیں اور پنجاب پولیس بے خبر ہے جنالہ پہ جب اس نے اٹیک کیا اس کے بعد بھی آپ نے اس کو نہیں پکڑا دیکھئے صبح گیارہ بج کے ستائیس منٹ بسیڈیس کار میں تھا ایک سکر اس کے بعد گیارہ بج کر پہتیس منٹ پہ بریزہ گاڑی گاڑی بدلتا ہے وہ پھر وہ گیارہ بچ کے چھپن منٹ پہ بائک پہ اس کے بعد بلٹ پہ یہ دیکھئے اور یہ سب کچھ آدھے گھنٹے گھنٹے میں الگ الگ جگہوں پر بدل رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے پجاب پولیس کیا کر رہے تھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیش کی کوئی بھی گراجے کی سرکار ہو دیش کا کوئی بھی ویکتی ہو وہ دیش کے خلاف نہیں جا سکتا اگر ان سے چوک ہوئی ہے وہ ویکتی نکل گیا یہ بڑی دربا کے پورن بات ہے لیکن آپ اس کو ٹارگیٹ کر کے آپ بلیم کریں اس پارٹی کی راجے سرکار ہے اس نے بھگا دیا پولیس جو ہے پنجاب کی پولیس مانے ہوئی پولیس ہے اور اس نے اتنی ساسی پولیس ہے ان کا شورے اور ان کی بادری کا سکھہ پورے دیش میں چلتا ہے پنجاب پولیس کا اگر سپائی ہے اگر اس کو کوئی چرن سنگھ ساپرا صاحب کوئی بھی ویکتی پریشر ڈالے گا وہ کسی پریشر میں نہیں آئے گا وہ پہلے دیش کے لئے کھڑا ہوگا اس نے دیش کے لئے قسم تھا ہی ہے لیکن اس میں راجلی تھی نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی چوک ہوئی ہے ہم سب لوگ collectively ساتھ ہیں اور ساتھ کھڑے ہیں اس انتقواد کے اور دیش کے لئے جواب سنن